وائس آف امریکہ کی اردو سرویس سے لاہور سے میں زیاور رحمان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان میں حالیہ انتخابات ہو چکے ہیں اور اس کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے ابھی تک مکمل نتائج تو نہیں آئے لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق پاکستان بھرے میں جو ازاد امیدوار ہیں جن میں سے اکثریت کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی وہ پہلے نمبر پہ ہیں وہ سو سے زائد نشستے حاصل کر چکے ہیں اگر سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پہ جو سیاسی جماعت ہے وہ پاکستان مسلم لگ نون ہے جو اس وقت ستر سے زائد نشستے حاصل کر چکے ہیں جب پہ دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو پچاس سے زائد نشستے حاصل کر چکی ہیں اسی طرح دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جن میں ایم کیو ایم ہے قائد نظر مسلم لگ نون ہے اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی نشستے حاصل کی تو لہذا اب انتخابات کے بعد حکومت سازی کا مرلہ ہے اب کسی بھی جماعت کے پاس خواہ وہ سیاسی جماعت ہو یا ازاد امیدواروں کسی کے پاس بھی صادق سریعت نہیں ہے کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے تو لہذا حکومت بنانے کے لیے ملک بھر میں تمام سیاسی جماعتیں یہ دعوے کر رہی ہیں کہ ان کے پاس زیادہ امیدوار ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ دعوے کر رہی ہیں کہ ان کے پاس ہی ازاد امیدواروں کی حمایت حاصل ہے اداد امیدوار ان سے رابطے کر رہے ہیں اس حوالے سے جو صوبہ پنجاب اور خاص طور پر جو لاہور شہر ہے یہ تمام توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ گزشتہ رات ہی پہنچ گئی تھی جن میں آرصیف علی زرداری ہیں بلاول بھٹو زرداری ہیں اور یہاں پہ جو نونلی کی قیادت ہے وہ تو ہے ہی لاہور میں اور جس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ یہ نائنٹی سکس ایچ ہے میرے اکم میں سابق وزیراعظم شہباز شریف کی رہائشگاہ ہے یہاں سے ابھی تھوڑے در پہلے جو ہے وہ سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا اور اب مزید جو ملاقاتیں ہیں ان کی بھی توقع ہے کہ مزید ملاقاتیں یہاں پہ ہوں گی ان ملاقاتوں میں جو حکومت سازی ہے اس کے بارے میں مزید تبادلہ خیال ہوگا آج دن میں بھی لاہور میں شہباز شریف جاتی عمرہ گئے اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے ملنے کے لئے اور اب تک ہی ہونے والی صورتحال کے بارے میں ان کو آگاہ کیا نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ تمام ازاد امیدواروں سے بھی رابطے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ کریں اور جو پیپلز اس کے ساتھ ایمکی ایم کے بھی رابطہ کریں اور ملانہ فضل الرحمن کی جو جماعت ہے جی ایو آئی ایف ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں کہ وہ حکومت سازی کے لئے آگے بڑھیں نواز شریف نے کل بھی کہا تھا کہ لہذا کسی بھی سائسی جماعت کے پاس چونکہ واضح اکثریت نہیں ہے جس کے باعث جو تمام مل کر رہی یعنی کہ ایک مخلوق حکومت بننے کا انہوں نے اشارہ دیا تھا آج بھی کچھ ملاقاتیں لاہور بھی ہوئی ہیں جس کے بعد جو اصل ملاقاتیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کل متوقع ہیں کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو استحقام پاکستان پارٹی کے جو صدر ہیں علیم خان انہوں نے چوری شجاعت کے ساتھ ملاقات کے لئے جانا تھا لیکن ابھی ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ابھی ہمیں اطلاع موصول ہوئی ہے کہ وہ ملاقات آج منسوق ہو گئی ہے اور اب وہ ملاقات کل ہوگی اسی طرح کل ایک اور ملاقات جس میں شہباز شریف اور زرداری صاحب کی ملاقات متوقع ہے اس پہ بھی اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا کہ صورتحال کو آگے کیسے بڑھایا جائے یہاں پہ ایک بات اور بھی اہم ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے دوزار سترہ اس کے تحت جو ازاد امیدوار ہوتے ہیں جب ان کا بقاعدہ سرکاری نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے یعنی کہ حتمی نتائج آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا چاہے ہیں اس کو جوائن کرنا جائے ہیں تو انہیں انتخابات کے نتائج کے تین دن کے اندر اندر بقاعدہ الیکشن کمیشنوں کو ایک تحریری درخواست دینی ہوتی ہے جس میں ان کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ فلان سیاسی جماعت کا حصہ بڑھ رہا ہے اور پھر اسی سیاسی جماعت کا جو آہ جو قوائد و ذوابت ہیں جو آئین ہے اس سیاسی جماعت کا وہ اس کے پر نافذ العمل ہوتا ہے لہذا یہاں پہ جو ہے مختلف جب ہم ہماری بات ہوئی سلسلے میں جو طریقہ انصاف کے حمایت کے آفتہ و ازاد امیدوار ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یا نہاں پہ ان کے پسکسریت زیادہ ہے لہذا حکومت بنانے کا اختیار جو ہے انہیں ہونا چاہیے ان کے منڈیٹ کی قدر کی جانے چاہیے کہاں تک یہ حکومت ساجی کی باتیں ہو رہے ہیں وہاں پہ کچھ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جانے سے احتجاج بھی دیکھنے میں آیا ہے آج لاہور میں صراج الحق کے جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں معاف کیجئے گا جماعت اسلامی کے جو امیر سراجل حکون نے پریس کانفرنس میں کہا انہوں نے کہا کہ انتخابات شفاف نہیں ہیں انہوں نے بہت ساری تحفظات کا اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ تحریک ٹی لپی یعنی تحریک لبیک پاکستان نے بھی لاہور میں آج ایک ریلی نکالی ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھی انتخابات اور ان کے نتائج کے اوپر شفافیت کے اوپر انہوں نے بھی سوال کیا اور کہ ساتھ ساتھ جو ازاد ادارے ہیں جو مبسرین ہیں جن میں آج فافر نے بھی اپنی ریپورٹ پیش کی ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ تحفظات ان کو بھی ہے کہ نتائج کیوں تاخیر سے آئے اور اس سلسلے میں جو دیگر ریپورٹ ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں کچھ انٹرنیشنل مبسرین نے بھی کچھ ملکوں نے بھی اس حوالے سے اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے لیکن جو حکومت سازی کی باتیں ہیں وہ ابھی کسی یعنی کون حکومت بنائے گا کس کروٹ بیٹھے گا ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا لیکن تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں خاطر پر نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی ہیں یہ اب تک کی سیاسی ملاقاتوں میں سب سے آگئے ہیں جوڑ طور میں سب سے آگئے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ جو ازاد امیدوار اور جو دیگر چھوٹے سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملیں تاکہ ان کے پاس جو مطلوبہ نمبر ہے وہ ان کے پاس آ جائے جو اس وقت جو کہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اس کے مطابق جس جماعت کے پاس قومی اسمبلی کی واضح ایک سو چونتیس اور مخصوص نشستیں ملا کے یہ ایک سو بہتر کے قریب نشستیں بنتی ہیں تو وہ جو ہے وہ حکومت سازی کریں گے ابھی کسی کا بھی تیہ نہیں ہوا کیونکہ ہر مندے کی کوشش ہے کہ وہ یعنی کہ ہر سیاسی جماعت کی کوشش ہے کہ وہ ازاد امیدواروں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں اور حکومت سازی کی طرف بڑھیں کل ہماری سلسلے میں سینیٹر عصاقڈار جو کہ مسلم نون کے رہنما ہے ان سے بھی بات ہوئی انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا آہ وائس آف امریکہ سے گفتو کرتے ہوئے کہ ازاد امیدوار ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ جلد اس بارے میں لاحی عمل بنائیں گے کہ حکومت جو ہے ان کن جماعتوں کو ساتھ ملا کے حکومت کرنا ہے اس وقت جو ہے لاہور تمام توجہوں کا مرکز بنا ہوا ہے جو پلسپائٹی کی قیادت ہے وہ بھی لاہور میں موجود ہے نون لک کی قیادت بھی لاہور میں موجود ہے مسلسل رابطے ہو رہے ہیں اور کچھ خفیہ رابطے بھی ہو رہے ہیں جس کے بارے میں میڈیا کو نہیں بتایا جاتا کچھ ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں جس میں جو ہے ملاقاتے ہو رہی ہیں اور اب تک کی صورتحال کے بارے میں جو دونوں سے احسی جماعتیں وہ آپس میں رابطے میں رہتی ہیں ہم نے سلسلے میں جو مبسرین ہے ازاد مبسرین ان سے بھی بات کی ان کا کہنا تھا کہ چونکہ اب انتخابات ہوئے ہیں اور ان انتخابات کے سلسلے میں جو بھی نتائج سامنے آئے ہیں اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت آفتہ امیدوار ہیں وہ سو سے زائد نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں قومی سمبلی کی اسی طرح جو اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے لیکن بطور سیاسی جماعت وہ پہلے نمبر پہ ہے اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے لہذا حکومت سازی کے لیے تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں خواہ وہ آزاد ہیں خواہ وہ سیاسی جماعت کے لوگ ہیں سیاسی جماعت کے قائدین ہیں سب کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے پاس آئیں اور وہ جلدہ جلد حکومت سازی کے لیے کچھ اس طرح کے قواہد و ذوابیت بنائیں کچھ اس طرح کا طریقہ کا ایک استیار کریں تاکہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بڑھا جائے اس سلسلے میں ہم آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے مزید خبروں کے لیے وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ www.urduvier.com پر جائیے